یہ یہ کیا آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اپنی مستحدی اور بڑھاتے ہوئے لدھاک میں کیا ملکہ میں ہم اپنے پاور کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں کیا یہ ڈویبل ہے سر؟ دنیش یہ کہنا بہت آسان ہے ملکہ دلمہ جرور ہے چین کو لیکن اگر تیل 80% چین کا ملکہ سے گزرتا ہے تو جپین کا بھی گزرتا ہے اور ساؤتھ کوریا کا بھی گزرتا ہے باقی ساؤتھی سٹیشن نیشنز کا بھی گزرتا ہے تو یہ سب ہمارے دوست ہیں چین کے ساتھ ہماری انبن ہے نمبر ایک نمبر دو جو ملکہ سٹیٹ میں جسے میں آپ نے کہا ایک لاکھ شپ گزرتے ہیں یعنی کہ تقریباً پانچ منٹ میں ایک اور سب سے تنگ علاقہ اس میں جو ہے وہ ہے 2.8 کلامیٹر تو اگر کسی نے گلوکیٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے اپنے ڈین ڈی کے ہائیوے میں یا گرگواؤں میں جیسے لائنیں لگتی ہیں اسی طرح کیسے ایک شپ کے پیچھے دوسرے شپ کے پیچھے لمبی لائن لگی بھی لے گی آپ کو اور وہ جو ہے وہ دکھت ڈالتی ہے تو کیا کیا نٹسل میں سر میں یہ سمجھوں کہ یہ ہے ضرور آپشن لیکن یہ ڈوےبل نہیں ہے سر مطلب آج کی تاریخ میں کہہ سکتے ہیں پر ہمارے دوست بھی ہیں اگر ہم کسی دشمن کو اٹھا ہے تو دوستوں کو بھی دیکھنا پڑے گا دوستوں کو بھی دیکھنا پڑے گا لیکن دوست کیا اس سمیں تکلیف سہنے کے لیے رضا مند ہو جائیں گے جب چین کو چوٹ پہنچانا ضروری ہے کوموڈور بہل صاحب دیکھیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے چین نے جو ایس چائنا سی میں جبان کے ساتھ کیا ہے یا جو کہ انہوں نے کیا ہے ساؤدھ چائنا سی میں دوسرے فلپینز اور دوسرے دیشوں کے ساتھ اور ساتھ ہی میں ویٹنام کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں آپ کی بات میں اتنا تو دم ہے کہ اگر ہم اپنی تہناتی ہی کرتے ہیں تو وہ ایک پولٹیکل سگنل ہوگا لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم identify کر سکیں اور ان ships کو روک سکیں جو صرف چین کے لیے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہاں پر ہم ایک kind of traffic jam لگا دیں گے ships کے اگر ہم کوشش بھی کرنا چاہیں تو میرے حساب سے یہ کہنا تو کیا یہ سمجھا جائے سر چین کی جو یہ چنتہ ہے خوج انتاؤ کا یہ کہنا کہ یہ ڈائلما والی جگہ ہے یا ہم یہ دیکھیں کہ وہ تھائی لینڈ میں یہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں استعمت سے ایک کینال بنا لے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر